موامنی کی طرح سے یہ سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کروڑ پتی تاجر کے دو بچے اس کے ساتھ کاروبار میں اس کے معاون تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا بعد انتقال چھوٹے بھائی نے تمام کاروبار اور مال اسباب پر یہ کہتے ہوئے قبضہ کر لیا اور اپنے بڑے بھائی کو وراثت سے کچھ بھی نہ دینے کا اعلان کر دیا کہ چونکہ بڑا بھائی نامکمل مرد ہے اور نامکمل عورت ہے لہٰذا اس وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا قرآن کی روح سے کوئی حصہ اس نے کوئی ضروری تھی قرآن کی روح سے اس سے مانے ضروری نہیں سکتا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طبی مقتنگاہ سے مرد ثابت ہو اور اولاد سے محروم ہو یہ این ممکن ہے کیونکہ ظاہری مردانگی اولاد کی زامن نہیں ہو سکتی اندرونی کمجوریاں اور لیناریاں اس کے باوجود رہ سکتی ہیں تو اس کو بھی پھر محروم کریں گے نا اسی دلیل سے اور کیوں نہیں کریں گے پھر سوال تجھے ہے یہ بھائی کہ اللہ وہ خیال ہے اس نے بہانہ بنایا ہے بھائی معلوم ہوتا ہے تھا بھی کوئی زنخہ ہی جو یہ بات مان گیا ہے اس میں کوئی مردانگی ہوتی ہے تو وہ قابلہ کرتا اور چھوٹے بھائی کو جرد کیا ہے جب آکے سب کچھ لے جائے اس لئے یہ ساری باتیں فرضی تو نہیں ہیں مگر محروم سی باتیں ہیں وہ قطعی ایسے درائل نہیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان کا توڑ کیا جائے اسی زمن میں ہاں جو زنخے کچھ ہوتا ہیں قریب فیمیل کے کچھ ہوتا ہیں دیورس میل تو آیا ان کا حصہ جو بنے گا پھر وہ اسی طرح بنے گا جو ٹورس فیمیل ہے ان کو اسی شیئر سے جو ٹورس میل ہیں یہ ڈاکٹری مقتنگا سے دیکھنے والی بات ہوگی مگر مرے خیال میں تو فقہ میں یہ اس طرح بھی تقسیم کبھی سننے میں آئی نہیں یہ تو تفریق ہے نا وہ مشکل کام ہے غالب کے نکتہ نگا سے غالباً یہ ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایسے استثنائی محالات میں عقل کو استعمال کیا جائے اور ایزت ایک منٹھا ایک منٹھا اچھا اور تر میں بس سوال جائے ہیں آپ کے بس بس ٹھیک ہے یہ بہت 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 ہے پھر ابھی میری گاڑی پسلنے لگی تھی رہا اچھا جب میں آتا ہوں کافی پسلن ہے تو اس میں کیا تعلیم ہے جنہ کے لئے دوستوں نے آنا ہے اچھا نہیں ہے اچھا نہیں اس میں اچھا نہیں تو اور اندر خواستے لئے